جب آپ ایک دوہ سبریم کورٹ پر حملہ ہو گئے اور وہ جج خاموش ہو گئے یا چاند ایک لوگوں کو پکڑ لیا یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی جارہی ہے اور مجھے بڑا خطرہ نظر آ رہے ہیں ایسے معاملات اگر ہوئے تو کوئی ہسٹری نہیں ہے اگر جنرل زیاہ الحق ان کو نہ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کو نہ فائنانس منسٹر بناتے پنجاب کا اور بعد میں چیف منسٹر نہ بناتے اور پھر جنرل جلانی کی یہ تو پلا بڑا پوتا سارے کا سارا یہ پورا عامریت کی پیدائش ہیں انہوں نے اتنے تنے سارے نوکرے کی ہیں ان کی ہر چیز کے اندر ایک مافیا جن لوگوں کا آپ نے نام لیا آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ ایک مافیا ہے وہ صافی نہیں ہے اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر اکیس سے زائد ایف آئی آرز یا کیسز ریجسٹرڈ ہیں اور ان میں سے جو اہام کیس اس وقت ابھی سرے دست سل رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد کی ایک محترمہ جرد صاحبہ کے بارے میں توہین کرنے کا جو الزام ہے اور وہ کیس اتصداد دہشت کر دی عدالت سے لے کے ہائی کورٹ تک سنا جا رہا ہے اور جو حکومت ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ فوج کا احترام ہے نہ انہیں عدلیہ کا احترام ہے اور وہ بار بار اداروں کی احانت کر رہے ہیں جبکہ اوپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ اگر توہین کا مقابلہ کیا رہا ہے تو پھر ہم سے زیادہ توہین تو خود نون لیگ کر چکی ہے ماضی میں تو میں آغاز میں زرہ مسلم لیگ نون کے جو رہنمہ مختلف گزشتہ پانچ سالوں میں یعنی پینما کے سکینل لانے کے بعد سے لے کے اب تک عدلیہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کا بیان چونکہ حالیہ بیان ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا جو کچھ انہوں نے جج سائبہ کے بارے میں کہا اب اوپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ کیسز ہمارے ہی خلاف کیوں بن رہے ہیں یعنی توہین عدالت کا مقدمہ توہین عدالت پر نوٹس صرف ہمارے ہی خلاف کی ہو رہا ہے ہم سے زیادہ توہین تو آج کی حکومت ماضی میں بطور اوپوزیشن کر چکی ہے ان کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا اس کے علاوہ جو باقی مجموعی شورت حال سیاست کی اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی رہنمہ اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ علی گور بروچ صاحب مرکزی رہنمہ رکن قومی صاحب پاکستان مسلم لی نواز سے آپ کا بہت شکریہ اور سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لی زیاہ کے سربراہ اعجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اعجاز صاحب کیونکہ آپ کا ایک انڈیپینڈ اپینین ہوگا اس وقت آپ نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ آپ آپ اپوزشن کے ساتھ ہیں تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا ماضی میں یہ سٹیٹمنٹس ہیں آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہیں اب عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بھی توہینی عدالت میں شمار کیا جا رہا ہے یہ سٹیٹمنٹس بھی توہینی عدالت میں شمار کی جا رہی تھی لیکن ان پر نوٹس نہیں ہوا آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر نوٹس ہوا اب یہاں پہ بیس گریوٹی کی ہے کہ کس نے زیادہ سجیدہ بات کی یا سخت بات کی یا بات یہ ہے کہ جس نے بھی توہین کی ہوگی اس کو پھر پکڑ لینا چاہیے اس کے خلاف نوٹس ہونا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو جسٹس ہے نا اور آج کل کے زبانے میں اب ہم ایٹیز میں نہیں ہیں یا اس سے پیچھے نہیں پیچھے نہیں ہے کہ اتنی لوگوں کو ویرنس نہیں تھی خبریں لوگوں تک نہیں پہنچنی تھی ایک ٹیلیوین سٹیشن ہوتا تھا اس کے بھی ایک بزابتہ اوقات ہوتے تھے اس کے چلنے کے اب تو ہر شخص کو پتا ہے کہ کس نے کیا کہا یعنی کہ نائنٹی نائنٹی سیون کی سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا گیا اس کی بھی کل کلپنگز جو ہیں وہ ساری نکال کر دخوا دی گئیں جلسے کے اندر تو سیلیکٹڈ جسٹس جو ہے نا یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خوفناک ہے دوسرا یہ کہ پھر اعتماد جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کا جسنا کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اتنے آگے جا کر بول رہی ہے اور ایک جو ہے جس نے ایک لفظ ہی کہا اور آپ اس کو پکڑ لیں اور یہی حالات جو ہیں فاجہ پاکستان کے بارے میں بھی ہیں آئی ایس پی آر نے متعدد مرتبہ ڈان لیکس کے وقت بھی وہ آئے سامنے اس کے بعد ایک دو مرتبہ اور بھی آئے اور اب عمران خان صاحب کے کوئی سلپ آف ٹانگ ہوئی ہے یا کیا ہوئے اس پہ بھی انہوں نے آہ اپنا ایک بڑا موقف دیا لیکن دیکھیں میں یہ بڑی سمپل سی بات کرتا ہوتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو رشتے ہوتے نا یہ رشتے بڑا ایک تھن لائن ہوتی ہے یہ چاہے آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ہو سین بھائی کا رشتہ ہو دو بھائیوں کا رشتہ ہو دو دوستوں کا رشتہ ہو اس تھن لائن کو جب آپ کروس کر لیتے نا تو پھر آگے رکنے کا کوئی اور نہیں ہوتا مطلب گنجائش نہیں ہوتی اس کے ماضی کے اندر آپ کو بھی آئیں گے لاہور میں دیکھ لیں جب فوج نے ایک لکیر کھینچی تھی نائنٹین سیونٹی سیون میں جب اس وقت کے وزیراعظم نے تین جو ہیں شہروں میں مارشل لاؤ لگا دیا تھا تو انہوں نے ایک لکیر لگائی دی لاہور مسجد شودہ کے سامنے اور کا جو اس کو کروس کرے گا ہم اسے گولی مار دیں گے تین لوگوں نے کروس کی تو تین برگیڈیز نے ریزائن کر دیا اسی وقت تو یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں اس وقت اس پہ میں ہر ادارے کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ خاموش ہو گئے تھے صحیح جب آپ پہ حملہ ہو رہا تھا جب آپ کے ملدب احساس اداروں پر حملہ ہو رہا تھا تو پھر آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ اجازت جب آپ ایک دوما سبریم کورٹ پر حملہ ہو گئے اور وہ جج خاموش ہو گئے یا چاند ایک لوگوں کو پکڑ لیا یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مجھے بڑا خطرہ آہ نظر آ رہا ہے ایسے معاملات اگر ہوئے تو پھر ابھی جو خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں توشہ خانہ سے لے لیں دہشت گردی سے لے لیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کس پہ نہیں ہے یہ کیا کسی اور نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں لیا کیا کسی اور نے کبھی کسی جج کے خلاف ابھی آپ نے دخائی دیا ہے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ جو بینچ بنایا جا رہے ہیں یہ ایک پولٹیکل پارٹی یعنی ایک سیاسی جماعت آپ اپنے آپ کو سیاسی بنا رہے ہیں آپ وہی پارٹی بن گیا ہے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تقریبا نشاندہی کرنا ضرورت ہے رائٹ رائٹ میں اندریب صاحبہ کو بھی شامل ہو گیا اندریب صاحبہ کا کومنٹ لے لیتا ہے اس میں چونکہ عمران خان صاحب کو اندریب صاحبہ آج اسلام آباد پولیس نے پانچ بجے عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا تھا جی ایٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے لیکن عمران خان صاحب میری طلاق مطابق تو شاید پیش نہیں ہوئے اور کل یا پرسو بھی ان کو جی ایٹی نے بلائی تھا اور عمران خان صاحب اس میں بھی پیش نہیں ہوئے تھے اب بارہ ستمبر تک خان صاحب زمانت پر ہے اگر وہ جی ایٹی میں پیش نہیں ہوتے جو کہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ شامل تفتیش ہوں گے اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو بارہ ستمبر کو جا کے پروسیکوشن عدالت سے کہے گی کہ چونکہ یہ تعاون بھی کرے لہٰذا ان کی زمانت منسوق کی جائے اور ان کو گرفتاری آہ کا حکم دیا جائے آہ شکریہ امیر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بلکل آہ آہ ہر تفتیش میں انہوں نے اپنا جواب دیا ہے وکیل آیا وکیل نے جواب دیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے آپ کا کاؤنسل جاتا ہے اور وہ کاؤنسل جو ہے وہ جواب دیتا ہے اور اب آہ مجھے بتائیں کہ کون سے تھانوں میں کون آہ ہوتا ہے آپ آہ کہہ رہے ہیں کہ بائیس آہ کیس ہیں بلکل آہ امران خان صاحب پہ مجھ پہ سات کیسز تھے ہاں سات کیسز سے چار دہشت گردی کے اور دہشت گردی میں جو آہ جو سیون ایٹ اے جو خان صاحب پہ بھی لگایا ہے نا ہائیسٹ جو دہشت گرد ہوتا ہے نا وہ کیس میرے پہ بھی تھا مطلب وہ یوسف رمزی پہ شاید ایسا سیون ایٹ اے لگا ہو اس کے علاوہ میرے پہ قتل کا کیس تھا اور آپ سوچیں کہ انہوں نے جس طرح سے اور جہاں ہمیں اپیئر ہونا تو جب ہم اپیئر ہوتے تھے جہاں وکیل نے جانا ہوتا تھا وکیل جاتا تھا جہاں جواب دینا ہوتا تھا جواب دیتے تھے تو یہ سارا کچھ خان صاحب کے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہے لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ بلکل دیوالیا ہو گیا ہے پہلے ان کا سیاسی دیوالیا ہوا انہوں نے پاکستان کا موشی دیوالیا کیا اب ان کا انتخابی دیوالیا ہو گیا اور ان کا ایسا دیوالیا ہو گیا ہے کہ ان کا عوامی دیوالیا ہو گیا ہے یہ باہر نہیں نکل سکتے آپ یہ دیکھیں یہ بات صرف آپ کے چینل نہیں ہے ایک دو چینلز نے مینشن کی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب یہ عوام کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں لیکن جلسہ تو کیا پرسو جلسہ کیا مریم بی بی نیچشتیاں جا کے خود گئیں چاہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریسٹوران میں جا کے اطالعہ تارر صاحب وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں یہ حسنے ہیں یہ میرے پہ حسنے ہیں پولیس اٹھا کے ان کو لے کے جیل کر دیتی ہے نہ وارنٹ نہ کوئی جس کو کہتے ہیں قانونی پروسس نہ کوئی ثبوت بس بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ حسنے ہیں میرے پہ حسنے ہیں اٹھا کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ یہ نہ وائرل ہوتا تو وہ نکلتے ہیں نا ان کے ماں باپ کیا کہتے مطلب یہ سوچیں کہ انہوں نے اب عوام کے ساتھ بھی اپنا رابطہ یہ کر لیا ہے مجھے بتائیں پھر عوام ان سے نفرت کرے گی کہ نہیں کرے گی ان پہ واضح کرسے گی کہ نہیں کرسے گی ہمہم تو یہ ہر طرف سے فارغ ہو گئے ہیں انہوں نے الیکشن سارے کینسل کر دی ہیں اور الیکشن کیسے کینسل کی ہے جو ان کا وہ آہ پیٹھے ہوئے ہیں آہ الیکشن کمیشن میں وہ کہتے ہیں جی فلٹ ہے ان ایریز میں ان میں سوئے تو بیشتر میں فلٹ نہیں ہے آج جو تھا کل جلسہ تھا شہکوکورا میں پرسو الیکشن کل الیکشن تھا اس میں تو کوئی فلٹ نہیں آیا ششتیاں میں کوئی فلٹ نہیں آیا مجھے بتائیں تو ملتحان میں نہیں آیا اب یہ سارا جھوٹ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی چار سال کا بچہ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈر گئے ہیں یہ بھاگ گئے ہیں یہ جائز طریقے سے کبھی نہیں جیت سکتے صرف انہوں نے کیا کیا ہے میرے پر سات کیسز عمران خان پر بائیس کیسز اور لوگوں پر سولہ کیسز ستارہ کیسز ہر تھانے میں ہمارے کیسز کیے ہیں کہ یہ باہر نہ نکلے یہ عوام پر مقبول نہ ہو اور جتنا یہ کر رہے ہیں اتنا عوام پر زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اور اس پہ کہ جی عمران خان نے یہ کا وہ کا کچھ آپ نے سنا دیا بڑا اچھا کیا آپ نے اس کا وہ کلپ بھی سنانا تھا جس میں وہ وہ نام لے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے میں X Y نہیں کہوں گی مریم کہہ رہی ہے اسی پریس conference پہ وہ کہہ رہی ہے میں X Y نہیں کہوں گی میں نام لوں گی یہ جو Justice خوصہ تھا جس نے یہ کیا وہ کیا اور اس نے bench fixing کی judicial coup کیا یہ اسی press conference پہ لیکن وہ جانے کے بعد خوصہ صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا چلے انہوں نے کہا کہ بینچ فکسنگ کوئی ہوئی ہے یہ وہی بینچ ہے یہ یہی ہے سارا کچھ کہا اب مجھے کہ جب وہ کھلا کھلا ایکس وائی کہتی ہے میں تو ایکس وائی نہیں کہوں گی میں تو نام لوں گی اور ان کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا میں اینٹ پہ اینٹ بجا دوں گا یہ تو تین سال کے لیے آتے ہیں اور ان کو تو ہم فارق کرتے ہیں یہ وہ رائیل شریف صاحب کے ذوانے میں دوزار فدروں میں انہوں نے کہا تھا جی وہ تو خود بھاگے تھے ڈیڑھ سال کے لیے اب یہ بھاگ کے جائیں کا مریم بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ نیو کر رہی ہے لیکن جائیں کا وہاں جاتے ہیں وہاں ان کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا ایسا نقبال صاحب یا تو بڑا بن کے کہے جی مجھ سے معافی مانگی انہوں نے وہاں گئے اپنا کی اسوسییشن جو ڈاکٹرز کی تھی انہوں نے امریکہ میں جو حشر کیا جو کہا ماں کیوں نہیں کیس کیا ماں کیوں نے ان کو دہشت گرد کیا ماں کیوں ان کے بچے اٹھا کے جیل میں کیوں نہیں ڈالیں امریکہ میں کیونکہ امریکہ کے اندر رول آف لاؤ ہے اور آپ جھوٹے کیس کر کے لوگوں کو اس طرح نہیں کر سکتے میں حیران ہوں ساری ویڈیوز ہر طرف جو جو انہوں نے ایسا نقبال کو کہا بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہاں جو بدماشی یہ کر رہے ہیں جو یہ تحمتیں لگا رہے ہیں جو یہ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں یہ وہاں نہیں بنا سکتے علی گوھر صاحب سے اس پر کومنٹ لیتے ہیں علی گوھر صاحب ایک تو زاری بات آپ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اندلیب صاحبہ آپ کی کلیگ رہی ہے سوا تین سال ساڑھے تین سال یہ آپ کے ساتھ قومی سمبلی میں رہی ہے صحیح بتائیں علی گوھر صاحب کہ آپ کو یہ کہاں سے لگتی ہے دہشت گردی ہے قاتل جو آپ نے ان کے اوپر دہشت گردی ہے اور قتل کے ایفہ یا نے کروائی ہے اس طرف تو آتے ہیں ظاہرہ اندلیب صاحبہ کو آپ نے بہت کھلا ٹائم دیا آپ کو بھی کھلا ٹائم دیا اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ظاہرہہ مجھے بھی پتا ہے امیر آپ کو یہ پتا ہے کہ تمام چینلز نے اپنی ایک لائن بنائی ہوئی ہے اسی لائن پر ہی صاحب چینل بول رہے ہیں اجازو لکھ صاحب سب سے پہلے میرے انتہائی قابل اعترام ہیں بھائی ہیں میرا ان کا بڑا اعترام والا رشتہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ نیوٹل نہیں ہے اور آپ نے ان کو کہا کہ وہ بھی پچھلے دنوں بڑی ان کی خوبصورت عمران خان صاحب کی گاڑی جو تھے چلا رہے تھے میرے بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے میں ان کا دلی اعترام کرتا ہوں تو وہ آپ نے ایک آپ کا بھی تھوڑا سا جھکا ہو آپ میرے بھائی ہیں اچھی بات آپ ساروں کو بھائی بھائی کر کے اور آپ ساروں کی کلاس دے رہے ہیں آپ تین لوگ اس وقت ایک ہی پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ایک پارٹی ہوں لہذا میری گزارشاہ ضرور سنے میں نے آپ کی بڑی تعمل کے ساتھ تینوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے تو کہا ہی کچھ نہیں دیکھیں بات یہ کہ جو دانیال عدیز کا فیصلہ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو تلال چودری کا فیصلہ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ نحال حاشمی کے ساتھ جو ہوا جو یوسف رضا گلانی کے ساتھ ہوا مطبع یہ ساری چیزیں کوئی دور کی نہیں ماضی قریب کی باتیں ہیں خان صاحب کو تین دفعہ ججیز نے خود کہا ہے کہ تین دفعہ یہ ان لوگوں کو جن کا میں نے ذکر کہ ان کو ریلیف نہیں ملا یہ صرف عمران احمد نیادی لادلے کو ریلیف ملا چونکہ وہ نظام کا لادلہ ہے وہ نظام کا چہتہ ہے آج وہ جی ایٹی میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں گئے مجھے یہ بتائیں کہ جب وارس اپ گروپ پر جی ایٹیز بنی جب فوج کے اور ایجنسیوں کے لوگ ڈالے گئے ان میں ان جی ایٹیز کے سامنے تو نواز شریف اپنی اولاد کے ساتھ پیش ہوتا رہا ہے اور ان فیصلوں پر ہمارے تفضات ہیں وہ ایک چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے ایک الیکٹڈ وزیر آدم کو پنیمہ کا بہانہ کر کے اکامہ کے اوپر جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے نہیل قرار دیا گیا تو وہ چیزیں کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں جیسے صدیقی کی باتیں بھی کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں آج یہ چیستیں اور چلاتے کیوں ہیں جو اس وقت دو ہزار سولہ میں انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مطلب میاں نواز شریف کے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات دو دو سال کی جیل بھائی آپ کو تو ابھی کانٹا بھی نہیں چوباب کی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے آپ پرچے نہ کہیں یہ پرچی ہیں ابھی تو اندلیب صاحبہ آپ نے جیل کا دروازہ تک نہیں دیکھا ابھی تو ادھر تو مریم نواز دو دو سال اپنی بیٹی کے سامنے جیل کے اندر سے اس کو گرفتار کیا گیا ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھا وہ تکالیف کیا ہوتی ہے عمران احمد نیادی امریکہ جاتا ہے اور وہاں پر تقریر کے دران کہتا ہے نواز شریف میں امریکہ سے واپس آ کر تمہارا ایسی بند کروا دوں گا مطلب ہے کہ وہ بہودہ اور گھٹیا حربے استعمال کیے کون صحافیوں کو گولیاں ماریں گی وہ افسار عالم کو کیا ہوا تھا آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی کیونٹی کیا بندہ ہے لوگوں کو اٹھا کے کشمیر کے علاقہ کشمیر کی سیر کروائی جاتی ہے جو فواد چودری نے جو غلیز زبان استعمال کیے ہیں عدلیہ کے خلاف ابھی بھی کوئی وہ ڈھکی چھپ بھی تو نہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی تک اس پر تو عدلیہ نے ایکشن نہیں دیا باقی جو کچھ فیصلوں کے اوپر ہمارے بھی تحفظات ہیں ہم نے بالکل برملا کہا اگر ہمیں باجباز صاحب سے گلہ ہوئے تو ہم نے باجباز صاحب کا نام دی گئے اگر ہمیں جنرل فیض سے گلہ ہے تو ہم نے جنرل فیض کا نام دی گئے لیکن ہم نے یہ گھٹی عرکت نہیں کی کہ اداروں کے اندر لوگوں کے باجباز صاحب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ان کو آرمی چیف فوج ہمارا ادارہ ہے ہمارا کام سیاسی پارٹیوں کام اس کو مضبوط کرنا ہے ہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ گردن پکڑے گی وہاں آگ کی بات کریں وہاں پر تو ہم بھی بات کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب عمران احمد نیادی کو توہین عدالت میں ناہل نہ قرار دیا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ نظام کا لڈل ہے یہ نظام کا ابھی کہتے ہیں ہم آپوزیشن کون سی پنجاب میں تمہاری جللی حکومت ہے ان کی حکومت ہے باہر جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں شباز شریف صاحب تو پچیس کلومیٹر کے وزیر آدم ہیں تو پچیس کلومیٹر کا وزیر آدم ان سے برداشت نہیں ہوتا میں نے آپ کو بلکل انٹرپٹ نہیں کیا آپ نے دو تین باتیں کی ایک تو آپ نے کہا کہ امران احمد خان نیازی کو اگر سزا نہ ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نظام کا لڈلہ ہے اور آپ نے نحال عاشمی تلال چودری صاحب کا خود ذکر کیا آپ نہ کرتے تو شاید میں نہ چھڑتا اس کو اب ذرا دکھائیں جی نحال عاشمی صاحب نے کہا کیا تھا جو آپ نے صحافیوں کی بات کی اس پہ بھی میں اگلے حصے میں چل کے بات کروں کہ آپ کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا لیکن ذرا یہ بتا دیں کہ کیا امران خان نے یہ کہا ہے کہ جج زیبہ چودری صاحبار جب ریٹائر ہو جائیں گی آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں کہا آپ زبر دستیں یہ نہیں کیسے ایکوئٹ کر دیں کسی دو واقعات کو پہلی بات تو یہ ہے کہ نحال ہم تو کہتے ہیں کہ نحال عاشمی نے بات کی اس کو سزا ہوئی ہم تو کہتے ہیں تلال چودری نے بات کی اس کو سزا ہوئی امران احمد نیادی نے تو برائے راست ایک سیٹنگ جج کو دھمکی دی ہے اور مطلب ہے کہ اس کو سزا کیوں نہیں ہوگی میں کب کہتا ہوں تلال چودری سوال تو گریوٹی کی ہے نا تو گزارے لیے گریوٹی کا نہیں ہے دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے میرے پروگرام میں شفاہ کر دیں کسی جج کے بارے میں اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کو کنٹمٹ ہو جائے امیر عباس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ویڈیوز نہیں سنائی آپ نے امران احمد نیادی نے جو کچھ ادلیا کے بارے میں بولا ہے وہ نہیں سنایا آپ نے یہ بھی نہیں سنایا کہ پچیس ہزار بندے کٹھے ہو جائیں تو کسی جنرل کا انہوں نے کہا جی پیشام نکل جاتا ہے اس طرح کی غیر شہستہ گفتگو جنرل والی تو پھر بحث یہ ہے اس میں پھر میرے آپ کی بھی نکالنے پڑ جائیں گے آج ہم صرف کنٹمٹ کی بات کرنے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں تو آپ امران احمد نیادی کی سنائیں فواد چودری کی گفتگو سنائیں جس میں وہ کہتے ہیں ہم تو باندھ بات کے کھڑے ہوئے ہیں ہم تو پھر آٹ جائیں اس کے مطلب ہے کہ ہم عملہ آور ہو جائیں گے پھر اس کے عدلیہ کے اوپر چلے ایک بریک ایک بریک آپ کی جاتی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تلال چودری صاحب نے جو فرمایا تھا وہ بھی ذرا سنوا دیں گے اور پھر جو میڈیا کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے دیکھیں بریک کے بعد کچھ آمدید بریک سے پہلے نحال آشمی صاحب نے جو کچھ کہا میں نے آپ کو سنوا ہے اب ذرا تلال چودری صاحب نے جو کہا تھا چونکہ مسلم لیگ نونیر کہہ رہی ہے کہ بھئی تلال چودری اور نحال آشمی کو سزا ہوئی تو عمران خان کو سزا کیوں نہیں ہوئی اب ذرا جو کہا تلال صاحب نے وہ سنوا ہے رائیٹ اجازالک صاحب غلط کہا ہے عمران خان صاحب نے نامناسب الفاظ ہوں گے لیکن کیا یہ الفاظ تھے جو تلال چودری صاحب کے الفاظ تھے یا نحال آشمی کے الفاظ تھے یہاں تک کہا یہ کیا عدالت کے خلاف ریووٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے تمہارا فیصلہ کیا یہ ریووٹ نہیں ہے کہ ان ججوں کو باہر نکالو یہ بت بیٹھے یہ ایکوئیٹ کر دیا جائے گا پھر جو عمران خان صاحب نے کہا یہ کسی اور نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کا اطرام میں سمجھ دوں ہر کسی کو کرنا چاہیے اور ہم نے جو ہے نا اپنی سیاست کو اداروں کے کندوں پہ رکھ کے وہ بندوق چلاتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا پاکستان کے اندر وہ تو چلیں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس وقت تو ایک فیصلہ آنے والا تھا اور وہ فیصلہ آ جانا تھا اگر حملہ نہ ہوتا تو اور وہ پوری تیاری کے ساتھ ہوا تھا اس وقت میں بھی اس جماعت کا حصہ تھا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے تیاری ہوئی تھی کہاں سے لوگ آئے تھے کون کون لے کر آئے تھے سارا مجھے پتا تھا علی گور صاحب بھی میرے بڑے مطلب ان کے جو عزیز تھے میرے بڑے قریبی دوست تھے میں مطلب ان کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں خود دیکھیں پی ایم ایل ایم کا حصہ رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے خلاف دور اگر کہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یا عمران خان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا چستیاں میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے جس کی وجہ سے پورے الیکشن ہی پوسپون کر دی ہیں آپ لوگوں نے شروع کیا ہے ان کو کانٹروورشل بنانا سپریم کورٹ پر حملہ آپ نے کیا آئی ایس آئی کو آپ نے برا بھلا کا جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کو جو کچھ کہا یعنی کہ یہ ایک اچھی بات نہیں تھی پھر آپ نے کہا جی اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو پھر کسی ایک شخص کو بنا دیا جاتا پھر کہا جی کہ ہنٹ سے ہنٹ بجا دوں گا پھر کہا جی کہ ایک کور کمانڈر جو بڑا وہ کر رہا تھا اس کو کھڑے لائن لگا دیا گیا یہ چیزیں ٹھیک نہیں آپ لڑیں آپ پی ڈی ایم میں ماشاء اللہ چودہ پدھنا جماعتیں کے پدھنی کتنی ہیں آپ ایک جماعت کے خلاف لڑنے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس سے مقابلہ کریں عمران خان کے ساتھ ابھی آپ کو چاہیے تھا یہ زمنی انتخابات پوسپون نہ کرواتے ایک لیٹر لکھا انٹیئر منسٹری نے حالانکہ فوج بھی تیار تھی رینجز بھی تیار تھے مجھے اب اندر کیا پتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پہ جا کے سیکیورٹی کے معاملات سمالنے کے لیے تیار تھے بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے وہ جلسہ کہیں خان صاحب کا قدرتی طور پر ایک اتنا بڑا ہو گیا کہ شاید اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے کسی بڑے شہر میں بھی نہ ہوا ہو یہ لوگوں کی محبت ہے کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے ایسی کون سی بات کر دی ہے ایسی کون سی قیامت آگی ایسے کون سی چار کیسز بنائے ہوئے ہیں جو کہ مرد بڑے اہم کیسز ہیں عمران خان کے اقلاقے ایک دہشت گردی کا ہے ایک توشہ خانہ کا ہے ایک توہین عدالت کا ہے مجھے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ساری جماعتیں بتا دیں توشہ خانہ آپ نے نہیں کیا جو کچھ کیا میرے پاس تو لسٹیں پڑھی ہوئے ہیں توشہ خانہ کیا لیا کیا نکالا کہاں گیا کون سا توفیت ہے جو توشہ خانہ میں گئے نہیں سیدھے گھروں میں چلے گئے زرداری صاحب سے پوچھیں جا کے کہ کیا کیا آپ کو ملا کہاں کہاں سے ملا اور کہاں آپ لے کر گئے ان چیزوں کو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے میں عدلیہ کو بھی کہوں گا بڑے دست بدستہ کہوں گا دیکھیں جو فیصلے آپ نے دیئے آپ نے ان پر عمل درامت نہیں کروایا صحیح آپ نے این آروں کو وائیڈ اپنیشیا قرار دیا کل ادم قرار دیا وہ چھ ملین ڈالر تھے وہ جولری تھی وہ سر مال تھا اس کا منی ٹریل کدھر ہے مجھے آج بتائیں بیچنے کے بعد وہ پیسے کانگ ہیں کیا یہ میرا کام ہے اس کو دوننا یا جس نے اس کو وائیڈ اپنیشیا کا صرف وہ کیس نہیں ہے ساٹھ ملین ڈالر والا بلکہ وہ آٹھ ہزار سے زائد بینیفیشریز تھے ان سب کے کیسز کھلنے تھے کسی کا کیس نہیں کھلا کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور اس کو کالا قانون کا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیکن وہ سب رفع دفع ہو گیا جو ہماری روایت رہی ہے میں ذرا اندلیب صاحبہ کو اندلیب صاحبہ علی گور بلوچ صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں وہ اتنے ہی سنگین ہیں جتنے الفاظ نیحہ لاشمی یا تلال چوزوی کے سنگین ہیں سو ان کی سنگینی کے مطابق ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جتنی ان کو سزا ملی اچھے ایک تو امیر میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی ہے یہ تو پیدائش ہی یہ ان کے محسن ہیں اجازال اکس صاحب کے والد جو ہیں ان کی وہ یہ شریفوں کی تو کوئی سیاست نہیں تھی ان کی کوئی بیک گراؤن نہیں ہے ان کی کوئی جدو جہد نہیں ہے ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے اگر جنرل زیاو الحق ان کو نہ اپنے ہاتھ پہ لیتے اور ان کو نہ فائنانس منسٹر بناتے پنجاب کا اور بعد میں چیف منسٹر نہ بناتے اور پھر جنرل جلانی کی یہ تو پلا بڑا پودا سارے کا سارا یہ پورا عامریت کی پیدائش ہیں انہوں نے اتنے اتنے سال نوکری کی ان کی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں چھے سال سات سال بھٹو صاحب رہے فورن منسٹر عیوب خان کے اندریب صاحب صرف وزیر خارجہ نہیں تھے وہ عیوب خان کے بلکہ عیوب خان کی کنونشنل مسلم لی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے بھٹو صاحب اور وہ انیس سو تیہتر میں بھٹو صاحب چیف مارشل لو ایڈمیسٹریٹر تھے چیف مارشل لو ایڈمیسٹریٹر اب آپ دیئے دیکھیں یہ دونوں پارٹیاں ان کی تو کوئی جمہوریت کی نہ وہ پیدائش ہے نہ کچھ ہے اب آگے یہ کہتے ہیں ہم نے تو چھپی ساتھ سٹرگل کیا نہ کسی کی وزارت ایکسپٹ کی نہ کسی کی نوکری کی اور ہم عوام کی مقبولیت سے آگے ہو رہے ہیں اب ان کا بقول نواز شریف کے جو ابھی چھے مینے پہلے ان کی سپیچ دی انہوں نے کہا خود کہا کہ انیس سو ستر کے بعد آج تک کوئی لیکشن جو ہے وہ فری ان فیر نہیں ہوا جس میں سے چوتی دفعہ چوتی دفعہ یہ لوگ آئے ہیں اور چار دفعہ پیپلز پارٹی آ چکی ہے مو سے مانتے ہیں یہ اب اگر یہ الیکشن پوسپون ہوئے یا کینسل ہوئے یا جو کچھ ہوئے میں یہ الیکشن کا سوال یہ الیکشن کا سوال لے کے میں علی گوھر بلوچ صاحب کے پاس جلا جاتا ہوں جو الیکشن کا پوائنٹ آپ نے اٹھایا علی گوھر بلوچ صاحب الیکشن پوسپون کر دیا ہے آپ فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے میں بھی تھوڑا بات فیصلہ بات کو جانتا ہوں آپ سے کوئی سو کلومیٹر دور دریائے چناب ہے ایک طرف سے ادھر سے دریائے راوی بھی آپ سے کوئی ستہ ستی کلومیٹر دور ہوگا شیخو پرام سے کوئی پچاس کلومیٹر دور دریائے راوی ہے یہ ان علاقوں میں کان سے علاوہ آ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا میں پاکستان مسلم ڈیٹ قانون کا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ الیکشن کل کروائیں ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں لیکن اصل بات یہ امیر آباد کہ یہ ابھی جو خان صاحب کے بارے میں بات کر رہی تھی اور باقی لوگوں کی جو قربانی ہیں مثلا بھٹو صاحب شہید ہوئے بے نظیر بھٹو شہید ہوئی نواز شریف صاحب کو دو دو تین تین دنبار کو کر کے اتارا گیا عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی اتارا گیا یہ کہتی ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں پولیٹیکل سٹرگل اس بندے عبران احمد نیادی کی ہے جس کے بارے میں جنرل پروید مشرف نے کہا تھا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ آپ زفراللہ جمالدی صاحب کی بجائے مجھے وزیر آدم بنائیں ایک سیٹ تھی اس نے کہا کہ ان کی ٹانگیں کی سواریاں تھی میں اس کو کس طرح وزیر آدم بناتا بھائی تم نے تو پوری پارٹی اپنی حکومتیں ہی ساری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جوتے پالش کر کے لیے پھر آپ ان کو دھنکیاں دیتے ہو مجھے یہ بتائیں کل تک اس کی مقمولیت کدھر تھی جب چودہ میں سے تیرہ تیرہ یہ سیٹیں ہار رہا تھا جب ڈسکا کے مقام کے اوپر یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جب کراچی میں وڈا والی سیٹ پر پی ٹی آئی چھٹے نمبر پر آئی اور کراچی کی عبام نے کیک اوٹ کیا جب پروید خٹک کے ہلکے سے جو دنی الیکشن ہوا وہ آرہا تو لہذا مہنگائی اس قسم کے ایشوز ہیں کہ ظاہر ہے جو بھی وفاغ میں پارٹی ہوتی ہے اس کو کچھ میوزک فیس کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاپولر ہو گیا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح فیکس رکھ دیئے ہیں کہ اپنے دور میں عمران خان کتنے الیکشن ہارے ہیں لیکن ابھی اسی کراچی شہر میں انہوں نے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کو شکست دی انہوں نے بیس میں سے پندرہ ہلکے جیتے ایک فجاب میں نہیں پندرہ نہیں جیتے جس میں سے وہ ہلکے تمام پی ٹی آئی کے اور حکومت کے حصہ تھے اور اس میں سے پانچ سیٹے ہم نے جیتی ہیں باقی ان لوگوں نے جیتی ہیں لیکن صورتہ آل یہ ہے کہ ان میں سے ہمارا تو پانچ سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس تو وہ پانچ سیٹے نہیں تھی وہ تو پی ٹی آئی کے علاقی تھی بہت سارے لوگ ازاد جیتے ہوئے تھے خان صاحب نے جوتے پالش کر کے یہ حکومت لی خان صاحب نے جوتے پالش کر کے نواز شریف کو اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف جلوں میں بند کروایا بلکہ نااہل قرار دروائی ایک چیز نمشتہ دیوار ہے خان صاحب پر توہین عدالت کا کیس لگا ہے انہوں نے ایک غلیز ترین زبان چوتھی پانچویں دفعہ عدالت کے خلاف بولی ہے اب عمران احمد نیادی کو نہ بچنا چاہیے نہ یہ بچے گا میں آپ کا بتا رہا ہوں یہ خان صاحب اتنے اعتبات سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بچے گا یہ تو اس وقت کوئی خبر ہے آپ کے پاس کوئی جی جی میرے پاس بلکل یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرے گی اور انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ عمران احمد نیادی صاحب جو ہیں وہ ان کو جس طرح سے باقی امید وار آ رہا خبر سے آپ خبر واپس لیتے ہوئے آپ تقاضے پر چلے گئے آپ نہیں نہیں جس طرح دوست جو دانیال عزیز کے بارے میں فیصلہ آیا جو تلال چودری کے بارے میں فیصلہ آیا اس سے غلید دبان استعمال کی ہے ان کے خلاف بلکل وہی فیصلہ آیا ایک بریک آپ کی جانت سے ایک بریک لیتے ہیں بابسی پہ میڈیا کے ساتھ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جب عمران خان صاحب کے دور میں میڈیا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا یا اس سے ملتے جلتی صورتی حال ہوتی تھی تو آج کی حکومت کیا کہتی تھی بریک کے بارے ملتے کی بات کچھ آمدیت پروگرام کے آخری حصے میں جب عمران خان صاحب کے دور میں کچھ ایسے قوانین لائے جا رہے تھے کچھ صحافی گرفتار ہوئے کچھ صحافیوں پر تشدد ہوا تو اس وقت کی آپوزیشن آج کی حکومت کیا کہا کرتی تھی رائٹ جی علی گاور پروچ صاحب کتنے بڑے میڈیا کے چیمپین بنتے تھے آپ لوگ اور میڈیا کے ہمدرد بنتے تھے اور اتنے آسوب آتے تھے اور عمران خان فاشست ہے ہٹلر ہے اس دور میں یہ حالت تو پھر بھی نہیں ہوئی تھی کہ صحافی ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں ابھی تو دو تین صحافی ملک چھوڑ کے بیچارے بھاگ گئے ہیں یہ حال کر دیا آپ نے دیکھیں بات سنیں میرے بات معذرت معذرت کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بات کرتا ہوں ایک لفظ بولا جاتا ہے میں نے بھی تھوڑی سی پلٹیکل سائنس میں صحافت کے بارے میں بڑھا اس میں ایک لفظ ہے زرد صحافت ییلو جنرل ہے آپ بہت سارے صحافی ہیں ہمارے کرٹیکس بھی ہیں آپ کے سامنے کاشف عباسی بیٹھتے ہیں اور لوگ ہیں آپ بھی وہ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہر چیز کے اندر ایک مافیا جن لوگوں کا آپ نے نام دیا آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ ایک مافیا ہے وہ صحافی نہیں ہے اور وہ بھاگے ہیں اپنے کرتوتوں کے وجہ سے انہیں کسی نے بھگایا نہیں ہے وہ اسی طرح بھاگے ہیں جس طرح فراغ ہوگی ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں اگر فراغ ہوگی آتی ہے تو فراغ ہوگی کو بتانا پڑے گا کہ عمران عیمن دیادی صاحب کی اہلیا نے ان سے کتنے عربوں لیے کس کس طرح سے آفیسرز کی پوسٹنگ ہوتی تھی کیا لیا جاتا تھا کس کس قسم کے کمیشن کہا جاتے تھے اسی طرح سے یہ دو آدمی میں تو ان کو صحافی نہیں کہتا باقی کوئی اے آر بھائی میں کہتا ہوں کسی چینل پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے بول پر بھی نہیں لگنی چاہیے میں ایک سیاست دان ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن اداروں کے بارے میں ایسی ویڈیو جس طرح سے شباز گل کے بارے میں اس کی سنائے گی گفتگو اے آر وائی نے سنائی یا کچھ اور کیا وہ مناسب نہیں ہے ان چیزوں پر ایکشن ہو ہونا چاہیے آج اے آر وائی بھی چال رہا ہے بول چینل پر پابندی لگی آج یہ بھی کھل ہے ہم تو کہتے ہیں تمام چینل بولے ہیں ہمیں کریٹسائز کریں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں لیکن اداروں کا اگر میڈیا کے اوپر لیکن علیبہ عمران خان کے دور میں اگرچہ میڈیا کے حوالے سے بہت ساری نامناسب چیزیں ہوتی نہیں ہیں اگرچہ ہوئی ہیں لیکن کوئی چینل بند نہیں ہوا پچیس تیس دن کے لیے یہ آپ کے دور کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ نہیں پچیس تیس دن کے لیے نہیں بہت بہت ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جیو گروپ کے مالک کتنے سال میرے خالد تو ڈیڑھ دو سال تو بیچارے وہ جیل کے اندر رہے ہیں سارے سارے آل موس زبانے بند کر دی جاتی تھی ٹاک شوز کے اندر جس طرح کے لوگ بٹھائے جاتے تھے اپنی مردی کا مطلب لوگوں کی زبانوں پر یہ تعلیٰ لگا گیا آپ اگر کوئی چینل ہے وہ آپ پر تنقید ہی نہ کرتا کہ وہ چلتا بھی رہے تو کیا ورک پڑتا ہے جی اندریب صاحبہ اب یہ آپ کے دور میں کچھ غلط ہوا کچھ ان کے دور میں ہوا یہ اب حصولی طور پر تو سیکھنا چاہیے نہ کہ آپ پاور میں آئے یہ پاور میں آئے وہ چیزیں ریپیٹ ہوں اب یہ سیکھ رہے ہیں یہ نہیں سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے امیر سب سے پہلے تو میں ایک کریکشن کرتوں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود یہ فلٹس کی سیچویشن دیکھ کے تو فیصلہ کیا کہ الیکشنز نہ ہو اور یہ حق میں ہے ان کی حکومت حق میں ہے کہ الیکشنز ہونی چاہیے الیکشن کمیشن نے ساری رسپونسیبیلٹی اس حکومت پر ڈالیا ہے انہوں نے کہا جی انٹیریئر منسٹر نے انٹیریئر منسٹر نے ہمیں خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے بندے آپ کو نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے تو یہ ان کا ہی فیصلہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تیرہ جماعتیں ملکے کراچی میں تیرہ ہزار بوٹی لے سکی تھی تو یہ حالات ہیں ان کے اور اب تو میرے آپ سے بڑھ کے عوام ہیں میں یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا عوام آپ کو میرا آپ کا ان کا سب کا چٹہ کھول دے گی انہوں نے سارے چٹے کھول دیئے کہ الیکشن کمیشن پیچھے کیا ہوا انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا یہ تو عوام کو پتا ہے اچھا اب دوسری بات آئی میڈیا کی میڈیا پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کبھی یہ ہسٹری میں نہیں ہوا پاکستان کا کہ کسی کا لائسنس کینسل ہو جائے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا مارشل لوگ کے دور میں بھی نہیں ہوا سسپینشن تو دور کی بات ہے لائسنس کینسل کر دیا گیا اور سسپینشن بھی ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی تھی اور سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹیٹسٹکس انٹرنیشنل آئے ہیں سب سے زیادہ صحافیوں پہ سختی ہمارے دور میں کہاں آئی سندھ میں آئی عزیز مہمن کا قتل ہوا ناظر جوکیوں کا قتل ہوا کیوں قتل ہوا آپ کو بھی پتا ہے وہ ویڈیو آئی کہ جی یہ پیسے دے کے اس پیچارے نے انٹرویو کیا کہ جی ڈرین مانچ ہو رہا تھا بلاور کا عورت نے کہا جی ہمیں پیسے دی ہیں اس لیے ہم جا رہے ہیں اس پہ اس کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی کو اتنا حریص کیا گیا کہ وہ بچاری ہی کہتی ہے کہ نہیں میں مجھے انصاف نہیں چاہیے بس مجھے معاف کر دے میں نے یہ کیس پر سیو ہی نہیں کرنا تو یہ تو آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ جو نجم سیٹھی ہیں جن کے آج یہ بلکل ان کی پارٹی کے بندے ہیں اور جن کو انہوں نے پی سی پی کا ہیڈ بھی بنایا یہ نجم سیٹھی کو انیس سو ستانوے میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے ان کی گورنمنٹ نے کیونکہ وہ انہوں نے فرائیڈی ٹائمز میں کس میں ان کی فلیٹوں اور کرپشن کے بارے میں لکھا رات کے ڈیڑھ بجے جا کے بیڈ روم میں مارا پیٹا جیل میں ڈال دیا ان کی بیوی کو بند کر دیا بات روم میں یہ تو فیٹس ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا لوگ ان سے کیوں آج کل نفرت کرتے ہیں لوگ کیوں ان پہ ہستے ہیں لوگ کیوں پورا بھلا کہتے ہیں امریکہ میں یہ باہر نہیں نکل سکتے لنڈن میں یہ باہر نہیں نکل سکتے یہاں یہ اسلامباد میں باہر نہیں نکل سکتے باہر نکلتے ہیں جب لوگ حواظ اٹھاتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کیا یہ بائیس کروڑ عوام اور پورے جو نوے چینلز ہیں ان کو بند بھی کر دیں گے صحافیوں کا مو بند کر دیں گے صحافی ملک چھوڑ کے بھاپ جائیں گے اب کیا ہوا ہے صحافر شاکر جو ہے وہ وہاں پیٹھ کے بول نہیں رہا انہوں نے یوٹیوب بھی بند کر دیا عمران خان پہ جس کو کہتے ہیں بائیس کیس میرے پر ساتھ کیس چینلز بند کر دیا یوٹیوب بند کر دیا نیٹ جو ہے وہ بھی سنو کر دیا دیکھیں کہ آواز اتنی زیادہ پلند ہو گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا آ گیا ہے آج کے دور میں کوئی بھی حکومت اگر یہ کرے گی تو وہ ہماکت ہوگا آج کے دور میں کون سے یہ کوئی سیکنڈ ورڈ وار کا زمانہ تھوڑا ہے کہ آپ آج آوازیں بند کریں آج بند ہوئی نہیں سکتی آوازیں آج ہر حکومت کو آوازوں کو سننا پڑے گا چاہے پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل ای نو اجازو لکس صاحب سر دونوں حکومتیں آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کی بھی یہ بھی زیادہ میڈیا کے اوپر جبر آپ کو کس حکومت میں نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا یہ جو ٹرینڈ سیٹنگ ہے نا اس وقت پولٹیکل پارٹیز اور ہماری جو مجموعی طور پر پولٹیکس ہے پاکستان کی یہ بڑی خطرناک ہے آپ ذرا ہسٹری دیکھیں 1988 آن ورڈ جب سے کہ ہم کہتے ہیں کہ سو کال جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے لوٹائزم کب شروع ہوا اس کے بعد آپ نے میڈیا کے خلاف کیسے معاملات شروع کیے ابھی اندلیب صاحبہ نے کہا ہے کہ لیٹر جو ہے انٹیئر منسٹر نے لکھا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں کہ وہ تیاری کر چکے تھے فوج کی طرف سے رینجرز کی طرف سے تحیناتی کے احکامات دے دئیے گئے تھے آخری مومنٹ پہ انٹیئر منسٹر نے منع کر دیا کہ الیکشنز ابھی ہم نہیں کروا سکتے تو اس لیے یہ جو ابھی میڈیا کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ٹرینڈ سیٹنگ ہو رہی ہے یہ میں سمجھوں بڑی خطرناک ہے یہ اپنے پیروں پر خود کلاری مارنے والی بات ہے کل کو جب آپ آئیں گے اپوزیشن میں ہوں گے کیونکہ ہر کسی نے یہ تو ایک سرکل ہے نا جو چلتا رہے گا کل کو پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کا ہم ہی ہوگا بولے گا آپ کے حق میں تو اگلے بھی پھر کہیں گے اچھا آپ نے بند کیا تھا ہم بھی بند کر دیں گے پیمرہ کو آپ ایسے رکھیں کہ وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ گلہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رکھیں جب دل کریں دبا دیں جب دل کریں چھوڑ دیں یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آج عرشہ شریف جیسا شخص جس کے بھائیوں نے اس ملک کے لئے قربانی دی ہے وہ شہید ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب ایک سچائی کا اور پھر پرنامہ سے لے کر جتنے مطلب انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ انہوں نے کیا میرے خیال ہے کسی اور نے نہیں کی پاکستان کے اندر اب آپ نے ان کو دھمکا کے باہر بجوا دیا اب سابر شاکر باہر چلا گیا ہے بول کو بند کیا کھول دیا ایئر وائے کو بند کیا کھول دیا کسی کا آپ سوٹ فیر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہی آپ پولیٹکس کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سیاستدانوں کو اپنے لئے خود راموار کرنی ہے جمہوریت کو خود مضبوط کرنا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی جوڈیچری اگر آپ کو آپ کی مدد نہیں کرے گی آپ کے اسی خوبصورت جملے کی اوپر اسی کی اوپر پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے جو اجازال اکس صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں نے اگر کسی اور کی بساکھی استعمال کرنے کی کوشش کی کسی اور ادارے کے ذریعے سے خود کو چلانے کی کوشش کی تو وہ اپنے اقتدار کے چند دنوں کو چلا سکیں گے یا اس میں کامیں اب ہو سکیں گے لیکن جمہوریت ایز ای سسٹم ڈیموکریسی ان پلیس پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہو سکے گی وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے پالٹیشنز اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اپنے اندر یہ برداشت اور حوصلہ پیدا کریں گے کہ ان کے اوپر اگر تنقید بھی ہو اور ان کے دور میں اگر آپوزیشن جارہانہ سیاست بھی کرے تو ان کو سپیس دیں گے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی سپیس دیں گے اپنے خلاف اٹھنے والی سیاست کو بھی سپیس دیں گے آپ سے ملاقات ہوگی کل بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوزیشن پر برقرار